بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو انسان کمزور ہو طاقت کے اعتبار سے مالی اعتبار سے اور لوگوں کی نظر میں بھی وہ کمزور سمجھا جاتا ہو اور ایسے آدمی کا کوئی دشمن ہو اب بظاہر ہے یہ بندہ تو بیچارہ کمزور ہے مالی حالات بھی اس کے ٹھیک نہیں ہیں جانی بھی طاقت اور قوت نہیں ہے اور اس کے دوستہ باب بھی کم ہیں اور دشمن اس کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے اب یہ شدید پریشان ہے کہ میں کیا کروں کشموں کشمیں پڑا ہوا ہے کہ بدلہ لینے کی میری طاقت نہیں ساتھ دینے والا میرا کوئی نہیں اب اس بچارے کا کیا بنے گا ایسے بندے کے لیے میں ایک زبردست وظیفہ بتاتا ہوں بہت ہی طاقتور وظیفہ اس وظیفے کی برکت سے اس کا دشمن ایسا ختم ہو جائے گا یا تو دشمنی چھوڑ دے گا یا خود ہی نیست و نابود ہو جائے گا یہ ذرا توجہ سے سن لیں یہ معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں دشمن لگے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے طاقتور ہوتے ہیں خود گھر میں بیٹھے بٹھائے کام کروا دیتے ہیں اگلے بندے کا پیسے سے لوگ بڑے بڑے غلط کام بھی کرتے ہیں اب ایسے بندے کو کیا کرنا ہے اس بندے کے لیے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بس یہ خیال کرنا ہے کسی سے گفتگو نہیں کرنی جمعہ کی نماز کے بعد یا تو سیدھا اپنا گھر چلا جائے یا تو وہیں مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ میری محترم ماں بہنیں بھی کر سکتی ہیں ظاہرہ انہوں نے تو وہ گھر کے اندر نماز زہر ہی ادا کرنی ہے لیکن جمعہ کے دن وہ نماز زہر ادا کرنے کے بعد یہ وظیفہ کریں لیکن اس بات کا خیال کریں کہ نماز ادا کرنے کے بعد وظیفہ پورا کر کے پھر کسی سے بات چیز کریں مرد حضرات بھی اسی طرح یا مسجد میں کریں یا گھر میں وہ وظیفہ کیا ہے ایک ہی نام ہے اللہ کا یا منتاقمو اس کا معنی یہ ہے کہ اے بدلہ لینے والے یہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر اس کے تین تین مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ لیں اور یہ صرف ایک جمعہ نہیں کرنا آپ نے تین جمعہ مسلسل یہ کرنا ہے اسی طرح سے جمعہ کی نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یا منتاقمو پڑھ کر اول آخر اس کے تین تین دفعہ درودِ ابراہیم پڑھیں اور اس کے بعد پھر دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ دشمن مجھ سے بہت بھاری ہے میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا اس کا بدلہ تو ہی لے جس طریقے سے بھی لینا چاہتا ہے اس کو تو ہدایت دینا چاہتا ہے تب تیری مرضی اس کو تو ختم کرنا چاہتا ہے تب تیری مرضی اے اللہ میں یہ سارا معاملہ تیری ذات کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں جو بندہ اپنا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ کے لطف و کرم کے کیا کہنے اللہ رب العزت ایسی رحمت والا اللہ معاملہ کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اس کی انشاءاللہ اس دشمن سے جان چھوٹ جائے گی اور سکون ہو جائے گا آگے اللہ کا معاملہ ہے وہ اسے جس طرح مرضی ہدایت دیں یا اسے ختم کریں یہ مسلسل تین جمعہ تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور یہ وظیفہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے انشاءاللہ یا تو پہلے جمعہ کے بعد ہی ختم ہو جائے گا آپ کا معاملہ یا دوسرے کے بعد اور تیسرے کے بعد انشاءاللہ وہ تو پکی بات ہے اللہ آپ کی اس دشمن سے ہمیشہ ہمیشہ کلی حفاظت فرمائیں گے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ